السلام علیکم گئیس کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے اگر میری اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میرا آنے والا ہر نوٹیفکیشن آپ تک ملتا رہے اور میری ہر کلاس آپ تک پہنچ سکیں جو کہ آپ سیکھ کر آپ بھی مہدی ڈرو کر سکیں تو دیکھیں آج ہماری پہلی کلاس ہے جو کہ لائنز میں کس طریقے سے ڈیزائن بنایا جاتا ہے انڈیان ڈیزائن میں تو بہت سارے لائنز میں ہی فیل کرتے ہیں فینیشنگ آنا چاہیے جب شروع کرتے ہیں تو اتمنان سے لے کر جائیں مہندی کو پھر اینڈ میں اتمنان سے چھوڑیں سٹرائٹ آنا ہے اور فینیشنگ کے ساتھ دیکھیں اس طریقے سے شروع کرنا ہے پھر اس طریقے سے اینڈ کرنا ہے پھر شروع کرنا ہے پھر اینڈ کرنا ہے یہ ہمارا پہلا ایلیمنٹ ہوا پھر آپ دوسرا ایک لائن ڈالیں پھر ایدھر سے شروع کر کے ہوں پھر ایدھر سے اینڈ کریں پھر اوپر سے پھر شروع کریں اور پھر نیچے تک اینڈ کریں پھر اوپر سے شروع کریں پھر یہاں سے لیفٹ سائٹ اور رائٹ سائٹ کا دونوں طرف کا اسی طریقے سے اتمنان سے دالیں جلد بازی مت کریں اگر جلد بازی میں دالیں گے تو لائن آڑی تیڑی آ جائے گی فینیشنگ نہیں آئے گی یہ آؤٹ لائن ہے صرف آؤٹ لائن میں ہی ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں تو ہر ایک آؤٹ لائن اتمنان سے دالیں دیکھیں اس طریقے سے شروع کریں پھر اس طریقے سے اینڈ کریں جلد بازی نہیں اتمنان سے آرام سے دالیں اگر جلد بازی کریں گے تو وہاں پہ آر لائن ٹوٹ جائے گی پھر اس کے اوپر ہم ڈالنے کے لئے کوشش کریں گے تو اور بھی وہ ڈیزائن بگڑ جائے گا دیکھیں یہ ڈیزائن اتنا خوبصورت دیکھ رہے کہ دیکھنے والوں کو پورا دال دیں گے تو دیکھنے والوں کو لگے گا کہ کس طریقے سے بنایا ہوا ہے اور کہاں سے شروع کر کے ہی اور پھر کہاں پہ ختم کر کے ہی وہ معلوم کرنے نہیں ہوگا اس طریقے کا یہ ڈیزائن ہے یہ انڈین ڈیزائن میں بہت استعمال ہوتا ہے ایسے ڈیزائن سے آج ہم صرف لائن میں ڈیزائن سکھیں گے یہاں سے شروع کریں پھر یہاں پر ختم کریں پھر اوپر سے لائن دالیں پھر ویسا ہی سیم آپ کو انڈ تک لے کر جانا ہے اور یہ ہر ایک ڈیزائن آپ کو پچیس پچیس بار سیکھنا ہے اگر آپ پچاس بار بھی سیکھیں تو بھی کم ہے اور بھی اچھا آ جائے گا جتنا سیکھتے ہیں جتنا پریکٹس کرتے ہیں اتنا اچھا آپ کو اپنا ہاتھ بیٹھے گا اور مہنزی ڈراؤ کرنے میں آسانی ہوئے گی تو ہمارا یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے تو ایک باکس بنا لیں اسی طریقے سے سٹرائٹ لائن دالیں اتمنان سے شروع کریں پھر اتمنان سے انڈ کریں پھر اتمنان سے انڈ کریں پھر اوپر کی طرف بھی اسی طریقے سے شروع کریں پھر آہستہ سے لے کر جائیں پھر انڈ کریں پھر آہستہ سے لے کر جائیں مہنزی کو پھر انڈ کریں پھر آہستہ سے لے کر جائیں پھر انڈ کریں اسی طریقہ سے پورا ڈیزائن آپ کو فنیشنگ کے ساتھ اتمنان کے ساتھ فل کرنا ہے اور یہ چیکس کا ڈیزائن ہے نا یہ انڈین ڈیزائن میں بھی یہ بہت کام آتا ہے اسی چیکس سے ہم اندر بہت سارے ڈیزائن ڈیزائن کے ڈیزائن فل کر سکتے ہیں اندر تو اس طریقہ سے شروع کریں پھر اس طریقہ سے انڈ کریں دیکھیں میں تھوڑا جلدی کرنے سے وہ لائن آڑی تیڑی آگئی پھر تیسرا بھی ہو گیا اب ہمارا چوتھا ڈیزائن ہے اور چوتھے ڈیزائن کو بھی اسی طرح سٹرائٹ لائن در لیں پھر باکس بنا لیں اوپر سے نیچے تک پھر اوپر سے ایک لائن کھینچے نیچے تک پھر ایک بیچ میں ایک لائن در لیں پھر یہاں سے بھی ایک لائن بیچ میں در لیں اور اوپر سے دبل دبل کر لیں اس طریقے سے پھر اوپر سے نیچے تک ایک لائن در لیں پھر اوپر سے ایک نیچے تک ایک لائن پھر نیچے سے یہاں سے وہاں تک کھینٹ کر لیں اتمنان سے کرنا ہے اور پھر بیچ میں بھی دبل دبل لائن در لیں یہاں پر بھی دبل لائن در لیں کہ بہت ساروں کو یہ نہیں آتا کہ کہاں سے لائن اس کے اندر جو فل کرنے والی ہونا تو فیلنگ میں ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ایسا فل کر دیتے ہیں یہ دھیان رکھیں کہ جب آپ ٹی لکھتے ہیں آلفابیٹ میں ٹی جو ہوتا ہے وہ ٹی لیٹر یہاں پر اُلٹھا ایک ٹی لکھنا ہے اور سیدھا ایک ٹی لکھنا ہے جب اسے آؤٹ لائن جو ہم کر کے ہی وہ آؤٹ لائن میں ڈار کریں گے اس کو ڈبل تو اور بھی اس کا لک اچھا آئے گا تو دیکھیں اوپر سے ایک لائن دال رہی ہوں پھر نچے سے ایک لائن پھر اوپر سے سیدھے درف سے ایک لائن اور نچے سے ایک لائن تو یہ ٹی کی شکل ہوا نا اوپر سے ایک ٹی دا لیں اور نیچے سے ایک ٹی دا لیں تو الٹھا سیدھا ایک ٹی اور الٹھا ایک ٹی آئیسا دالنے سے کیا ہوگا یہ دیزائن اور بھی پرفیکٹ نظر آئے گا آپ کی کونسی بھی لائن ادھر اوہنس پرفیکٹ دکھے گی تو چوتھا بھی ڈیزائن ہو گیا اب ہمارا پانچوان ڈیزائن ہے یہ بھی لائن کے ساتھ ہی ہے ہم صرف لائن سے ہی آؤٹ لائن سے ہی ہم ڈیزائنز بنا رہے ہیں آؤٹ لائن سے ہی ہم ڈیزائنز سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا آؤٹ لائن ہی سب سے ایمپورٹنٹ ہے لائن اگر آ جائے گی نا تو ہر ایک ڈیزائن لائن میں سے ہی بنا دیں گے اگر یہی ڈیزائنز آپ ہاتھ پہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایسا لے کر جائیں گے تو یہ انڈیان ڈیزائن بریڈل کا ہی ہو جائے گا اتنا پیارا دیکھے گا صرف لائن میں ہی بہت خوبصورت دیکھے گا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس طریقے سے شروع کیا ہے اور کہاں سے شروع کیا ہے اور پھر کہاں پہ انٹ کیا ہے تو میں یہاں پہ دیکھیں ہمارا پانچوان ڈیزائن ہے صرف آؤٹ لائن کے ساتھ ایک میں باکس دال لی پھر باکس کے اندر ڈال رہی ہوں پھر شروع کی وہاں سے اندر سے ہی لے کر جانا ہے ہم کہیں پہ بھی رکنا نہیں ہے ایک بار شروع کر دیئے تو یہاں پہ انٹ پھر نیچے کی طرف پھر دائیں طرف پھر اوپر کی طرف لے کر جانا ہے پھر یہ سیدھی طرف لے کر آنا ہے پھر ڈاؤن میں پھر باجو ایسا ہی پورا فل کرنا ہے تو دیکھیں اس کا لکھ کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے کتنا اچھا دیکھ رہا ہے پھر یہی سیم ڈیزائن یہ باکس میں بھی فل کرنا ہے سیم اسی طرح اوپر سے لے کر جانا ہے پھر نیچے آنا ہے پھر سیم باکس جیسا ہم باکس بنائیں گے اتمنان سے دل کے آؤٹلائن کی فنیشنگ برابر آنا ہے اگر فنیشنگ آ گئی تو اندر کا ڈیزائن بھی ہمارا فنیشنگ کے ساتھ نظر آئے گا تو اب ہم آئے سیکس ڈیزائن میں تو ڈیزائن یہاں پر بھی ایک آؤٹلائن ہم دالے ایک باکس بنا لیے پھر بیچ میں ایک دو لائن دالے پھر آجو باجو بھی دو لائن ڈال دیے پھر ہم کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے یہاں تک ایک لائن ڈالنا ہے پھر اوپر سے نیچے تک ایک لائن ڈالنا ہے پھر یہاں سے نیچے تک ایک لائن پھر اوپر سے ہاں تک ایک لائن پھر بیچ میں سے پلیس دالنا ہے چھوٹا سا پلیس جو چھوٹی لائن ہے اس لائن سے لے کر نیچے کی لائن تک اس کو ملا دینا ہے پھر اوپر سے نیچے تک جوائن کرنا ہے پھر یہاں سے بھی اوپر سے ریچے تک جوائن کرنا ہے پھر یہ لائن سے وہ لائن تک جوائن کرنا ہے پھر یہاں سے یہاں تک جوائن کرنا ہے پھر یہاں سے یہاں تک اسی میں بھی وہی سیم کرنا ہے یہاں سے یہاں تک ایسا ہی پریکٹس آپ دس یا بیس بار کریں گے یا 25 بار کریں گے تو بھی سہی ہے اور بھی ہاتھ اچھا بیٹ جائے گا ڈراؤ کرنے کے لیے مہندی آرام سے ہاتھ میں آپ ایسے ڈیزائنز ڈال سکتے ہیں پھر اس کو آؤٹ لائن ڈار کر دیں گے نا تو بیچ کا جو پھول ہے وہ اور بھی اوٹ کے دکھے گا پھر 6 ہو گیا اب ہمارا 7 ڈیزائن ہے تو 7 ڈیزائن میں بھی ہم آؤٹ لائن کے ذریعے سے ہی آؤٹ لائن سے ہی ڈیزائن ڈالیں گے لائن کے ہی فنیشنگ کے ساتھ ڈالیں گے اتمنان سے جلد بازی نہ کریں گے پھر اوپر سے ایک لائن ڈالیں پھر باکس بنیں اور اس میں ہے چیکس ڈالنے کے لیے باجو باجو لفل لگ بھی نہیں لگانا بھی نہیں اور دور پہ بھی نہیں رہنا ہے لائن باجو باجو رہنا ہے کیونکہ ہم اس کو اس کو کر رہے ہیں ہی چیکس تو ہم اس طریقے سے بنانا ہے ایک کرو لائن بلتے نا کرو لائن یہاں سے ایک اور اوپر سے ایک یہاں سے اوپر کو ایک ایسا کرو لائن ڈالنا ہے تو یہ چیکس ہو گیا یہ ایک طریقے کا جو خجور کے ٹیپ میں آتا ہے یہ باکس کے ٹیپ میں آتا ہے یہ خجور کے ٹیپ میں آتا ہے تو ہم کرو ڈالیں گے یہ باکس کے ٹیپ میں آتا ہے تو ہم اسٹرائٹ ڈالیں گے اوپر سے ایک اسٹرائٹ لائن ڈالیں گے پھر اوپر سے نیچے تک ایک ڈالیں گے اور سائٹ سے ایک ڈالیں گے اوپر سے نیچے تک اس طریقے سے ڈالنا ہے پھر اوپر سے نیچے تک ڈالنا ہے اور ایک لین اتمنان سے ڈالنا ہے جلد بازی نہیں کرنا ہے اگر جلد بازی کریں گے تو وہ بگڑ جائے گا تو چیکس کا یہ بھی اس میں بھی فیل کریں گے تو اور بھی اس کا لپ الگ ٹائپ میں دے گا تو بہت خوبصورت دیکھے گا سیون بھی ہو گیا اب ہم آئے یہ پر پھر باکس بنائے یہ بھی بہت سیمپل سا ڈیزائن ہے اتنا ہی ہے یہ بھی فیلنگ میں انڈین ڈیزائن کی فیلنگ میں یہ بھی بہت کام آتا ہے اسے بھی ہم بیچ میں اور سائیڈ میں فیلنگ کریں گے تو اور بھی یہ بہت لپ دیتا ہے اب ہمارا ڈیزائن ہے صرف آوٹ لائن میں ہی فینشنگ کے ساتھ جو مر جو ڈالتے ہیں نا ارابیگ ڈیزائن میں بھی یہ بہت کام آتا ہے جو فلاور ڈالتے ہیں فلاور کے نیچے یا اوپر یا سائیڈ میں یا ایسے جھومر ڈالتے ہیں تو اور بھی بہت اچھا لپ دیتا ہے فلاور کا تو ایسا ڈیزائن یہ بہت عرابیگ ڈیزائن میں ہیوز ہوتا ہے یہ ڈیزائن ڈیزائن میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو یہ بہت کنا دیکھتا ہے تو اب ہمارا ڈیزائن لائن میں ہی ہے دسوان ڈیزائن ہے تو اس طریقے سے یہ بھی ایک باکس کے ٹائپ میں بنا لیں پھر اوپر سے ایک لائن نیچے سے اوپر تک ایک لائن پھر کرو لائن یہاں پر بھی ڈال لیں اس طریقے سے کرو لائن ڈالنے کے بعد جو آوٹ لائن کرتے ہیں اب پورا آوٹ لائن میں ہی ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں تو یہ آوٹ لائن کے ذریعے سے ہی ہم ڈیزائن کو فنیشنگ کے ساتھ کریں گے تو اندر کا جو ڈیزائن ہے انڈ تک کا تو وہ بھی فنیشنگ کے ساتھ آئے گا اگر ہمارا آوٹ لائن ہی بگڑ گیا تو اندر کا ڈیزائن بھی پورا بگڑ جائے گا فنیشنگ کے ساتھ نہیں آئے گا تو آپ اتمنان سے اس طریقے سے ڈالیں اوپر سے ایک لائن نیچے کو کھینچے اور اوپر سے ایک لائن یہاں سے نیچے کو اند کریں تو اسی طریقے سے یہاں تک پورا فیل کرنا ہے اوپر سے نیچے تک پھر اوپر سے نیچے تک ایسا ملا کے جانا ہے اتمنان سے جلد بازی نہ کریں پھر اوپر سے نیچے تک لائن پھر سے نیچے تک ایک لائن پھر اس کو جائن کریں پھر اسے جائن کریں پھر اسے جائن کریں پھر یہاں پر بھی یہ اند کا ہے تو ایک ہی لائن آئے گی تو یہ ہو گیا تے دسوان ڈیزائن اب ہمارا گیارون ڈیزائن ہے تو ایک باکس ڈال لیں تو اس باکس کے اندر باریک کرف لائن ڈالیں اگر سٹرائٹ لائن ڈالیں گے تو یہ بھی ہم چاہیے دال رہے ہیں اگر سٹرائٹ لائن ڈالیں گے تو وہ باکس ٹائپ کا ہو چاہے گا یہ ہم ڈال رہی ہیں خجور کے ٹائپ کا تو اس کو ہم کرف لائن ہی دالنا ہے پھر باریک خجور کے ٹائپ باریک خجور آنا ہے یہ بھی ونڈین فیلنگ میں بہت اچھا ڈیزائن دکھے گا آپ ایک بار ٹرائی کریں دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے وہاں تک اگر اس میں سٹرائٹ لائن ڈال دیں گے لائنز تو یہ پورا ڈیزائن بگڑ جائے گا جائیسا ہم رائٹ سائٹ سے کرف دالتے ہیں اسی طرح اپوزٹ میں بھی اسے کرف لائن ہی دالیں گے سٹرائٹ لائن نہیں دالیں گے اس طریقے سے یہاں سے شروع کریں پھر یہاں پر اینڈ کریں پھر شروع کریں پھر اتمنان سے اینڈ کریں پھر شروع کریں اتمنان سے اینڈ کریں پھر شروع کریں اتمنان سے اینڈ کریں پھر شروع کریں اتمنان سے اینڈ کریں تو ایسا اتمنان سے کرنے سے آپ کے فینشنگ بھی اچھے آئے گی جلد بازی نہ کریں اگر جلد بازی کریں گے تو تُٹ جائے گی مہنی وہیم پہ ہی اٹک کے اٹھ جائے گی تو پھر اس کو ہم نئے طریقے سے چھوڑانا چاہیں گے تو اور بھی ڈیزائن بگڑ جائے گا یہ الگ طریقے کا ڈیزائن ہے پھر یہ بھی آوٹ لائن آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو آوٹ لائن ڈال سکتا ہی لیکن فنیشنگ کے ساتھ آڑا تیڑا ڈال دیں گے تو وہ ڈیزائن پورا بگڑ جائے گا پھر فنیشنگ کے ساتھ یہ ایسا دیکھتا ہے کہ اندر سے لائن سا رہے ہیں پھر اس کے اندر سے لائن وہ بھوکے دیکھ رہے ہیں پھر اس کے اندر سے لائن دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ ڈیزائن کا لک اور بھی اچھا آئے گا تو ایسا دیکھتا ہے اب جیسا چاہیں ویسا بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو تو آج ہم سکھیں پورے 12 ڈیزائن تو 12 ڈیزائن میں بھی ہم آوٹ لائن سے ہی ڈیزائن بنائے اور ڈالے تو ملتی ہوں نیکسٹ دوسری کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ